یہ ریٹس ہے تو یہ اس سارا اکنا بڑا ہوگا مجھے اللہ ہوگا اس طرف آگے ایک جھیل ہے کٹپانہ لیک اس کو بولتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہے یہ اچھی سامنے آپ دیکھیں یہاں اس کی سراؤنڈنگ میں لوگوں نے گھر بنائی ہوئے ہیں یہ ڈیزرڈ کے سراؤنڈنگ میں کچھا سا رستہ بنا ہوئے سراؤنڈنگ پٹپانہ کی دکھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں امید ہے کہ آپ اللہ کے فجل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو رات کو ہم شکردو پہنچ گئے تھے اور آپ کو ہوتل کا ہم نے ویو بھی دیا تھا تو اب یہ ہے کہ ہم ہمارا پروگرام آگے مختلف ایریاز وزٹ کرنے کا تو ہم اب نکلنے لگے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو ہیلو ہائی کر لیں اور آپ کو اپنی تازہ اپ ڈیٹ بتائیں تو پھر ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے جائیں گے اور آپ دیکھئے گا موسم یہاں پہ کافی سرد ہو چکا ہے ابھی جو درجہ حرارت تقریباً کوئی آٹھ کے قریب ہے تو چلیں پھر ہم کٹپانہ ڈیزرڈ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم شگر جائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں راستہ یہ ہم اس کردو شہر سے باہر نکل رہے ہیں اور باقی پھر آگے آپ کو تھوڑا سا وایڈ آتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی کٹپانہ کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو روڈ دکھنا دیں گے بالکل شہر کے اندر سی چھوٹے سی روڈ نکل رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل شہر کے اندر ساتے ہیں پھر آگے کیا تو آپ کی کی ہے پھر ہمیں کہ پھر آگے میں کوئی دکھ ٹھے اللہ کیا آپ چوہر وہیں کہیں کٹپانہ اور وہ شکر ہے یہ ہے یہ 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 سامیہ بیٹھوں آپ 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 ملات آپ یہاں سے بھی راستہ اندل جا رہا ہے ادھر جا کے دیکھتے ہیں جو کیا بھی ہوئے کٹ پانہ دردک کا یہ ساتھ ساتھ لوگوں میں جا رہے ہیں جی یہاں سے بھی راستہ تکا رہے ہیں جیسے تکا رہے ہیں کٹ پانہ دیزرٹ اور یہ اس کا راستہ ہے جی آگے سے جا کے پھر یہ گھوم کی آتے ہیں یہ جی کٹ پانہ ڈیزرٹ اور یہ اس کا راستہ ہے جی آگے سے جا کے پھر یہ گھوم کی آتے ہیں یہ آپ دیکھیں جو یہاں اس کے سراؤنڈنگ میں سائیڈوں میں لوگوں نے جھر بنائی ہوئے ہیں یہاں اس میں exileیا manipulating یہاں مجھے موسیقی 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 زبردج یہ آپ دیکھیں کلر دیکھیں پتوں کے یہ سائیڈ دیکھیں اس ٹریک سے آپ بلکل ڈیزر کے کنارے کنارے سے آپ آ سکتے ہیں بلکہ آگے جا سکتے ہیں بلکل لینڈ اور یہاں سے پھر آگے آپ دریاہ تک جا سکتے ہیں اس ٹریک سے اور پھر یہ ہے کہ ڈیزر کو جدر سے مرضی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنارہ ہے جی اور اس کے اندر بھی چھوٹا سا حصہ ہے اور یہ دیکھیں ان درختوں کو اور یہ سارا ویو اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ گاڑی پارکی تھی سائیڈ پہ اور میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا دکھائیں آپ دیکھیں جی اور اس طرف آگے ایک جھیل ہے کٹپانہ لیک اس کو بولتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بلکل ڈیزر کے سینٹر میں انہوں نے یہ دونوں طرف کنکریٹ کی اور درمیان میں ایسے جیسے وہ کھالی سی بنی ہوتی ہے یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر پھر اندر سے جا کے ساری یہ ڈیزر کے اندر اوپر اوپر سے جا رہی ہے جی اور یہ کہاں تک جا رہی ہے اتنا تو پھرانی جا سکتا مگر یہ کافی اچھا ہے یہ جی ہم سینٹر میں آگئے ہیں میں نے کہا اگر آئے ہیں یہاں پہ تو کم اس کم آپ کو پورا ڈیو تو دکھائیں نا جی دیکھیں جی اور یہاں پہ بھی جو ہیں وہ لوگوں نے یہ سامنے گھر بنا ہو گیا جی یہ سامنے جی اب ایک طرف اس طرف دھوپ ہے جی اور اس طرف بادل ہیں جی اور آ رہے ہیں یہ اس طرف یہ مکمل درخت ہیں اور ادھر بھی نیچے درخت ہیں اور آگے دریائے آئے اور یہ درمیان میں یہ والا آریا جی اور یہ کافی وسیع ہے کم از کم یہ کوئی تین چار کلومیٹر ہے ہم بالکل ڈیزر کے وسط میں کھڑے ہوئے ہیں جی آپ کو اس کے ویو دکھانے کے لیے کٹ پانہ ڈیزر کے یہ جی بالکل یہاں پہ درخت ہیں جی اور یہ ریت دیکھیں جی یہ یہ ریت تو یہ اس کے اندر یہ عجیب قسم کے درخت بنوئے ہیں بس اللہ کی قدرتیں ہیں جی یہ ریت کے اسے کو آپ دیکھ رہے ہوگے اور یہ سارا نا جی یہ سارا اتنا بڑا اور ہیوج پھیلا ہوگا ہے اور دونوں طرف سے اب ہم انشاءاللہ چل چل کے اس ہنس وہ پھول رہے ہیں تو باقی ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کر لی اور اندر سے جا کے میڈ میں سے پورا ڈیزر آپ کو دکھایا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے سبسکرائب کریں کٹ پانا ڈیزر سے ہمیں اجازت دیں اپنا اپنے دوستوں کا عزیز و کارب کا گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں اور نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں تب تک کے لیے خدا حافظ